جار تاریخ اسلام گواہ ہے بہتر سال میں یہ اسلام کا ببر شیر تیلی دفعہ سپرنگ کورٹ کے کٹہرے میں آئے اور کسی عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور وہاں پر انہیں فرمایا آج زندگی میں پہلی بار یہاں آیا ہوں اور عقیدہ ختم ربوت کے لیے آیا ہوں یقین مانیے ہمارے اپنے سیلیکشن جو قائد ملت اسلامی اقیلیز پر فخر کرنے کو جی چاہتا ہے کہ سیاستدان اگر عدالت کے کٹہرے میں آتے ہیں ملزم اور مجرم بن کے آتے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت مولانا صور الرحمن دامت برکا تو ہم کو جو عدالتی کٹہرے اور روز ٹمٹے آئے ہیں تو وکیل ختم ربوت بن کے آئے ہیں اور محافظ عقیدہ ختم ربوت بن کے آئے ہیں انہوں نے وہاں گفتگو کی میں اس گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں انہوں نے فرمایا چیف جسٹس صاحب آپ قادیانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ اجازت ہے کہ مناسب قیوت کے ساتھ یہ چار دیواری میں بات کریں چیف جسٹس صاحب یاد رکھیں قادیانی رونا رو رہے ہیں کیونکہ ہمیں غیر مسلم کیوں کہا گیا کیا قادیانیوں کو نہیں بتا کہ ان کے بڑے مرزے قادیانی نے پوری امت کے لیے لکھا ہے کہ پوری امت جب تک مرزے کو نبی نہ مانے نعوذ باللہ وہ کافر ہے اور مسلمان بھی نہیں ہیں یہ پوری دنیا کو کافر کہتے پھرتے ہیں یہ مٹی بھر لوگ اپنے لیے رونا رو رہے ہیں مجھے بتایا چیف جسٹس صاحب آپ ان کو رائٹس دینے کے معاملات بتا رہے ہیں اور یہ لوگ ملک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے کیا کوئی سٹیزن آف کنٹری اس ملک کے آئین اور پانسٹوشن کو ایکسپٹ نہ کرے تو کیا اسے فینڈیمنٹل آف رائٹس کی بات کرنی چاہیے ظاہری بات ہے اس کے فینڈیمنٹل آف رائٹس دیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو کس بنیاد پر یہ ہو رہا ہے اسی طرح حضرت مولانا نے دلیل کے ساتھ وہاں بات فرمائی چیف جسٹس سے گفتگو بھی ہوئی وہاں پر مولانا نے لفت ہونا یہ نظر سانی کے معاملات میں اس طرح ہیں چیف جسٹس صاحب کہنے لگے یہ نظر سانی نہیں ہے مولانا نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ نظر سالس سمجھ لیں لیکن اس طرح کی چیزوں کو ہٹانا ہوگا بہرحال سب کی بات سن کر مولانا فرمان صاحب کو چیف جسٹس صاحب کہنے لگے آپ مکمل سماعت تک رہیے گا آپ یہاں سے تشریف مت لے جائیں جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے مولانا صرف نماز کے وقت میں باہر آئے نماز پڑھ کے پھر اندر آج شام تک یہ امت مسلمہ کا درد رکھنے والا محافظ ختم ربوت بہاں موجود رہا اور آخر کار عدالت عالیہ نے اپنی غلطی کا اطراف کیا اور اس کے بعد اس متنازع پیراگراف کو نکالا ہوئی ہے اور آئندہ اس پیراگراف کو کسی عدالتی فیصلے میں مطور نظیر پیش نہیں کیا جائے اس سے سمجھ آتا ہے کہ رب کریم نے عمت مسلمہ پہ کیسی رحمت فرمائی ہے یقین مانے آج تمام مکاتب فکر کی یقجہتی تھی اور سب نے مل کر اس پر کام کیا اس یقجہتی کا تحفہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ متنازع چیزیں ہکوانے میں عدالت عالیہ کے دل کو کھول دیا اس موقع پہ ہم جناب چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا سراف دلی کا مظاہرہ کیا اور انہیں کھلے طور پہ اپنی غلطی کو مانا